اللہ سے تو ہم مانگتے ہی رکھتے ہیں چاہے وہ چیز مجھسر آئے یا نہ آئے تو آپ اللہ سے مانگتے ہی رہو چاہے وہ دے چاہے نہ دے جن کو توفیق ملی وہ مانگتے ہی گئے جنہیں عرفان ملا انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے اللہ کا راستہ صرف اللہ کے شوق کا راستہ ہے حاصل کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ صرف شوق ہے سفر ہے اور اس سفر کے بعد کیا ہوگا پھر ایک اور سفر ہوگا حاصل کیا ہوگا پھر سفر تو سفر سے پہلے بھی سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے اللہ کا راستہ تیہ نہیں ہوتا یہ اس کی خوبی ہے اس میں صرف آپ چلتے چلو اور چلتے چلو اس راستے پر چلنے والے ہی چلنے والے ہیں یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اگر آپ یہی فکرہ کہہ کر مر جاؤ تو آخری فکرہ آپ کی بدقسمتی کا ہوگا اور اس کا مجھے بڑا افسوس ہوگا آپ کبھی ایسا فکرہ نہ نکالو کہ فوراں موت آ جائے تو وہ غلط فکرہ رہ جائے آپ اس طرح فکرہ بناو کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آج کے بعد کسی سے بھی تقابل نہیں کروں گا اور اپنا سفر تیہ کرتا جاؤں گا اور اللہ کیا ہے وہ آپ کے سفر کا نام ہے شوق کا نام اللہ ہے حاصل کا نام اللہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو پا لیاں وہ کچھ حجاب ہی پا گئے اللہ کو پانا نہیں ہے یہ آخری سانس میں فیصلہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کون کرتے ہیں جرنازہ اٹھانے والے کہ یہ اللہ والا تھا اگر خود اس نے کہا کہ میں اللہ والا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ حجاب والا ہے لہٰذا اپنی زبان سے فیصلہ نہیں کرتے بس آپ اللہ کے راستے پر چلتے چلیں ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات جو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں بس آپ چلتے جاؤں اور چلتے جاؤ کتنی ساری زندگی ہے اس میں کیا مقامات ہیں اور کیا مقامات نہیں ہیں بلکہ مقامات تو سب پیچھے رہ جاتے ہیں آپ مقامات میں نہ کھو جانا آپ صرف چلتے جاؤ غلطی اور تقدیر میں کیا فرق ہے جس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنے ساتھ ہے اور اگر آپ کا کچھ حاصل ہے تو آپ اس کو تقدیر کہہ سکتے ہیں تقدیر جو ہے مقدر جو ہے یہ مہربانی کا نام ہے جب تک آپ کو اللہ کی مہربانی کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک اسے مقدر نہ کہو تقدیر نہ کہو اور اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے تو پھر آپ اسے تقدیر کہہ لیں تقدیر غلط نہیں ہوتی ہے اور تقدیر تو بس تقدیر ہوتی ہے تو اب دعا کرو تمام لوگ جن کے عزیز نشتے دار قریبی دوست کی صحت کی کمدولی ہے ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بیمانوں کا شفاں عطا فرمائے اور آپ سب یہ دعا ضرور کیا کرو یا رب العالمین جو ہم لوگ موجود ہیں تو ہمارے قرب و جوار میں ہمارے دلوں کے عزیز محرم جو ہیں ان کو صحت کام نہ عطا فرمائے اور اگر کسی کو پیسے کی جائز تنگی ہے تو یا اللہ تو آسانی عطا فرمائے اور یہ تکلیفیں دور فرمائے ہمارے راستے دشواریوں سے آزاد کر یا رب العالمین ہمارے خیال کو ہجاب سے آزاد فرمائے یا رب العالمین ہمارے ایمان کو کفر سے بچا ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا اور یا رب العالمین ہماری روح کو اپنی آشنائی سے منور فرمائے اور مہربانی فرمائے آمین آج کے دور میں مادی ترقی تو بہت ہو رہی ہے مگر روحانی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ٹھیک ہے بڑا ایک بات بری ضروری ہے کہ ہمیشہ روحانی عروج تب ہوا جب مادی عروج کے زمانے تھے عام طور پر ایسا ہوا کہ جب طب کا بہت طاقتور زمانہ ہوا تو ایک ایسی بیماری آگئی جسے کور کہتے ہیں اب طب اللہ چار ہو گئی تو وہاں دست شفاہ لے کر ایک پیغمبر آگئی اور دل کے دنیا حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کون آگیا تو ایک واقعہ ہو گیا جب عرب کے زمانے میں فساحد و بلاغت کا زمانہ تھا تو وہاں ایک کلام الہی آگیا اللہ کا بار بار دعویہ آیا کہ لاؤ اسی کوئی صورت ہی لاؤ کوئی ایسی ایک صورت ہو تو لاؤ وہ بڑے فسی اور بڑے ولیغ لوگ تھے بڑے بڑے افلاتون وقت حیران پریشان ہو گئے کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں لگتا یعنی کہ اس جیسا کلام نہ اس زمانے میں بن سکا اور نہ وقت کے اندر کوئی ٹھہر سکا عجب بات ہے نا اسی طرح اپنے دور کے حساب سے عرب کا زمانہ بہادری کا زمانہ تھا جرنیلوں کا زمانہ تھا اور اسلام نے ایسے ایسے جرنیل پیدا کیا کہ پھر فتوحات کا زمانہ آ گیا اب سائنس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے چاند تک چلے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہماری کتابوں کی دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک درویش تھے اور ایک ایک ہندو جوگی تھا ان کا ہندو جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ہندو نے اڑنا شروع کر دیا اور پھر اس درویش کی کھڑامیں اڑنے لگ گئیں یہ واقعہ ہو گیا یہ واقعہ ہو گیا اور پھر وہ جوگی کلمہ پڑ گیا تو جس قسم کا استدراج تھا اس قسم کی کرامت تھی استدراج کا معنی ہے کافر کا نون بلیور کا کوئی معفوق الفطرت کام کرنا مثلا بیٹھے بیٹھے اڑ جانا ایک استدراج ہے آپ پاس سمجھیں ایک بلیور کے ساتھ ایسا واقعہ سرزد ہو جائے ماننے والے مومن کا اللہ کے فصل سے ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے یعنی فطرت کے عمل کے علاوہ کوئی واقعہ ہو جائے اور ماننے والے مومن کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے جب پیغمبر سے ایسا واقعہ ہو جائے وہ موجزہ کہلاتا ہے اور ناماننے سے ایسا واقعہ ہو جائے اور ناماننے والے سے ایسا واقعہ ہو جائے تو استدراج کہلاتا ہے تو جتنا پاورفل استدراج ہوتا تھا بیسے ہی طاقت والی کرامت ہوتی تھی اب استدراج جاند پر پہنچ چکا ہے تو اب فقیروں کو ادعوت ہے کمون کرو اپنا کام اب روحانی دنیا کو ادعوت ہو گئی اور اب روحانی دنیا جو ہے اس سینسی نظام کے ساتھ چلے گی اور اب واقعہ اسی لیول کا ہوگا اسی سطح کا ہوگا کیونکہ پرانے زمانے میں جب کوئی فقیر نامزد ہوتا تھا تو اس فقیر کی رینج تیس ملکی ہوتی تھی بعض کی چالیس ملکی مثلا یہ ہے کہ پاک پتن شریف کا ایریا پاک پتن شریف کے ایریا میں علاقے میں بابا صاحب رحمت اللہ بہت بڑے جیت قسم کے فقیر ہیں لیکن ملتان میں اور فقیر ہیں بابا ذکریہ رحمت اللہ ہیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ اور شاہ شمس رحمت اللہ ہیں حالانکہ ملتان اور پاک پتن کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے تو یہ رینج ہوتی ہے اسی طرح ساتھ ہی حجرہ شاہ مقیم کی رینج ہے اتنی سی رینج میں دس دس میل پندرہ پندرہ میل کے اندر فقیر اور پورا طاقتور فقیر ہوا ہے اور ان کے روحانی فیض دینے کے لئے اپنے علاقے ہیں اب ٹی وی آ گیا ہے ابلاغ کے ذرائیں ہیں اخبار ہیں اس لئے آج جب کسی پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا واقعہ کھلا تو اس کے لئے تو ابلاغ بہت جلدی اور آسان ہو جائے گا اور جیساری ورلڈ کے اندر انوال ہوگا تو جتنی سائنس پھیلتی جا لہی ہے آپ کے لئے اچھی بات ہے جتنا جلدی روحانی فروغ ہو رہا ہے اس کا صرف اظہار نہیں ہو رہا تو فروغ ہو رہا ہے مگر اظہار کچھ نہیں ہو رہا یہ چیلنج ہو رہا ہے ایک قسم کا کیونکہ یہ روحانی روحانی بادشاہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی جلدی گیا ہے کوئی کہے کہ پانی اس سر تک آ رہا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں خائر ہے اس لئے پاور جو ہے عام طور پر پلیشان نہیں ہوتی وہ پاور ہے نا اور پاور بعض اوقات مست ہوتی ہے ورنہ اگر پاور اس طرح بیتاب ہو جائے تو فوراں کھیل شروع ہو جائے تو جیسے سائنس ڈیویلپ ہوئی ہے اللہ کے فضل سے روحانیت ویسے ہی ڈیویلپ ہوئی ہے یہ کمال کی بات ہے کہ روحانیت ویسے ہی ڈیویلپ ہوئی ہے ویسے ہی ترقی کر گئی ہے آپ خود دیکھو کہ ہم سب اس صدی میں رہتے ہیں بیسمی صدی کے لوگ سالے پڑھے لکھے لوگ سرکاری دفاتر میں رہنے والے انگریجی تعلیمیں پڑھنے والے اس دور کے اندر لاہور شہر میں یہاں پر آج کے دن ایسی بات سن رہے ہیں تو یہ جو آپ آج کے دن ایسی بات سن رہے ہیں تو یہ بڑی ترقی ہے روحانیت کی کہ روحانیت ایک کلاس کی شکل میں بیان ہو رہی ہے بغیر کسی کلاس کے اور بغیر کسی فورمولے کے بات سمجھ آئی یہ ایک عجب بات ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ محفل بغیر دعوت کے بغیر کسی ایڈمیشن فورم کے بغیر کسی فیس کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خود و خود ہی آپ چلے آ رہی ہیں تو ایک ایسا زوق پیدا ہو جانا بات پیدا ہو جانا اور بات ایسی کے کڑی کمان کا تھی پہلے تو ایسے بات نہیں آئی اس طرح یہ صرف ہم نہیں ہیں بلکہ اور بھی کہیں یہ واقعہ ہوگا تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا وہ دور پھیل رہا ہے تو ویسے ہی وہ باتا نہیں ہے ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا شوق پیدا ہو جانا بڑی بات ہے یہ آسان تو نہیں ہے تو یہ واقعہ بڑا اچھا ہے اب یہ شوق پیدا ہو رہا ہے شوق کا نام روحانیت ہے اور خوف کا نام سائنس ہے اگر آپ میں شوق پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو روحانیت پھیل گئی جب آپ میں بیتابی ہو شوق ہو کہ کچھ کرنا چاہیے تو سمجھو کہ یہ آپ کی روحانیت ہے اور جب آپ میں خوف پیدا ہو کہ کچھ نہ کر بچ جا بس سمجھو کہ روحانیت فیل ہو گئی تو میں آپ میں دیکھتا ہوں کہ شوق ہے بس شوق پیدا کر یقین پیدا کر یقین پیدا کر اعتماد پیدا کر اپنے آپ سے بچ تو نے خود اپنے آپ کو برباد کیا اللہ کے حوالے کر کیونکہ تیرا پاس رہنا نہیں ہے کیا کہا ہے اللہ کے حوالے کر کیونکہ تیرے پاس رہنا نہیں ہے نہ تیرے پاس ما رہی نہ تیرے پاس باپ رہا نہ بزرگ رہے نہ باقی کوئی اشیاء تیرے پاس رہنی ہے نہ تیرے اپنا وجود تیرے پاس رہنا ہے بہتر ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے اور پھر بھی اس نے مہربانی کرنی ہے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اللہ کے حوالے کر دو رونیشن کر دو اب دعا کی جائے دعا کیا کی جائے روحانیت والے اس شعبے میں ہم پر اللہ تعالی مہربانی کریں آمین یا رب العالمین کچھ اللہ مہربانی کرے کچھ تم مہربانی کرو کہ دنیا بھی تمنا چھوڑ دو چوری چوری یہ دعا نہ کرنا کہ یہ کام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے اللہ کے حوالے کرو کام سارے یہ نہ کہنا کہ اس دفعہ تو یہ ایک کام ہو جائے اس دفعہ بھی اللہ کے حوالے کر دو آمین بھی رحمت کا یا ارحمد رائے